ریکوڈک ایران اور افغانستان سے طویل سرد رکھنے والے بلوچستان کے زلے چاگی میں واقع ہے ریکوڈک کا شمار پاکستان میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے چند بڑے زخائر میں ہوتا ہے ریکوڈک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سونے اور تانبے کے بھاری زخائر موجود ہیں جو پوری دنیا کے زخائر کے پانچوے حصے کے برابر ہیں ریکوڈک کے قریب ہی سیندک واقع ہے جہاں ایک چینی کمپنی ایک دہائی سے تانبے اور سونے کے زخائر پر کام کر رہی ہے تانبے اور سونے کے دیگر زخائر کے ساتھ ساتھ چاگی میں بڑی تعداد میں دیگر مادنیات کی دریافت کے باعث ماہرینِ ارضیات چاگی کو مادنیات کا شوکیس بھی کہتے ہیں آج سے تقریبا 27 سال قبل بلوچستان حکومت نے ایک امریکی کمپنی کے ساتھ ریکوڈک کے پہاڑی علاقے میں سونے تانبے اور اس کے موجود مادنی زخائر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے 1993 میں ایک امریکی کمپنی بروکن ہیلز کے ساتھ مہائدہ کیا امریکی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پر چاگی ہیلز کے نام سے کیے جانے والے مہائدے کے تحت 25 فیصد منافع حکومت بلوچستان کو ملنا تھا اس امریکی کمپنی نے ایک آسٹریلوی ریجسٹر ٹیتھیان کوپر کمپنی کے ساتھ حصے داری کا مہائدہ کیا جس کی روح سے بلوچستان حکومت نے اس کمپنی کو 2002 کو سونے کوپر اور دیگر موجود مادنی وسائل کی تلاش کا لائسنس جاری کیا اور اس کمپنی نے پاکستان میں کام شروع کیا بلوچستان حکومت نے لائسنس کی فہرامی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ کمپنی یہاں سے حاصل ہونے والی مادنیات کو ریفائن کرنے کے لیے بیرون ملک نہیں لے جائے گی حکومت کی جانب سے چاگی میں ریفائنری کی شرط رکھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حصے کو بھی بڑھانے کی شرط رکھی تھی کمپنی کی جانب سے ان شرائط کو ماننے کے حوالے سے پیش رکھ نہ ہونے پر محکمہ بلوچستان مائننگ رولز دوہزار دو کے شرائط پوری نہ ہونے کے باعث مادنیات کے لائسنس دینے والی اتھارٹی نے نومبر دوہزار گیارہ میں ٹی سی سی کو مائننگ کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے دوہزار بارہ میں انیس سو تیرانوے میں ہونے والے اس مہائدے کو کال ادم قرار دے دیا تھا تیتھیان کمپنی نے دوہزار بارہ میں منسوک ہونے والے مہائدے پر عالمی سرمایہ کاری ٹربینل سے رجوع کیا تھا دوہزار انیس میں ٹربینل نے پاکستان کو چار ارب ڈالرز جرمانہ دو ارب ڈالرز سودھ اور اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا تھا پاکستان کی نظر سانی کی درخواست پر فروری دوہزار بیس میں ابوری حکمیں امتنہ جاری کیا گیا گزشتہ دنوں ریکوڈک ماملے پر انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ نے چھ ارب ڈالرز جرمانے کے خلاف پاکستان کی اپیل پر آسٹریلوی اور چلی کی کمپنیوں کو جرمانے کی ادائیگی پر عمل درامت روکنے کا مستقل حکمیں امتنہ جاری کیا عالمی بینک ٹربینل کے ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑھا ریلیف ہے ٹربینل نے پاکستان کو چھ ارب ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنے سے روک دیا ہے زلہ چاگی کے اس علاقے میں سونے اور دوسری قیمتی دھاتوں کے زخائر کا علم قیام پاکستان کے وقت ہی ہو گیا تھا اور اس قومی دولت کو حاصل کرنے کے لیے انیس سو تریپن کی کابینہ میٹنگ میں فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا لیکن اس سے پائے تک میل تک اس لیے نہ پہنچایا جا سکا کہ ملک میں سیاسی استحقام نہ رہا یہ بات قابل افسوس ہے کہ انیس سو سنتالیس میں آزاد ہونے کے باوجود اب بھی ہم قیمتی مادنی دولت کے سروے اور نکالنے مائننگ اور ریفائننگ کے لیے گیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کرتے ہیں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا احصار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا